نمسکار ساتھیوں شواغت آپ سبھی کا برائٹ ایگرو گلاسزز کے ڈیجیٹل پلیٹ فرم پر ساتھیوں آج اپن بات کرنے والے ہیں ایگری کلچر انجنیرنگ سبجیکٹ کے بارے میں جس میں رینیوبل اینرجی اور گرین ٹیکنولوجی میں اپن بات کرنے والے ہیں ساتھیوں اس کے گیس پیپر کے بارے میں اور ایمپورٹنٹ کیوسنز کے بارے میں آج کی کلاس میں اپن چرچہ کرنے والے ہیں کہ اپن اس سبجیکٹ کو کس پرکار سے پڑے تاکہ اپن اچھے نمبر لاسکیں اور ایمپورٹنٹ کیوسنز کیا رہنے والے ہیں تو ساتھیوں آج اس کے بارے میں اپن چرچہ کرنے والے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ سے کلاس کا ویٹ کرتے رہتے ہیں تو کلاس کا ویٹ آپ مت کریے گا کلاس جیسے ہی آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو ووڈسپ کی چینل کی لنک آپ کی ڈی وی ہے ڈسکریپشن میں وہاں پر جا کر آپ زوین کر سکتے ہو اور وہاں پر ترنت نوٹیپیکشن ڈال دیا جاتا ہے جیسے ہی ویڈیو ڈلتی ہے یہ اس کے لاؤں میں نے بتایا تھا کہ ایٹ سکس نائن جیرو فائف نائن سکس سکس تری ایٹ ان نمبروں پر ووڈسپ پر آئے لیکر میسیج کر دو ترنت جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی ترنت آپ کے پاس میں نوٹیپیکشن بھیج دیا جائے گا تو آج کی کلاس میں اپنے جو اپنے ایگری کلچر انجنیئرنگ ہے اس کے گیس پر کی اپنے چرچہ کرنے والے ہیں اس کے ایمپورٹنٹ کیشن کی چرچہ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے اپن چرچہ کریں گے ساتھیوں ڈیفینیسنز کی ڈیفینیسنز کی چرچہ کرنے سے پہلے اپن پڑتے ہیں کہ ایگری کلچر انجنیئرنگ میں کس کی بات کر رہے ہیں اس میں بات کر رہے ہیں ساتھیوں ارجا کی کس کی چرچہ کر رہے ہیں ارجہ کی چرچہ کر رہے ہیں کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ انرجی چاہیے ہوتی ہے کسی بھی کاریے کرنے کسی بھی کاریے کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے انرجی چاہیے ہوتی ہے ارجہ چاہیے ہوتی ہے جیسے اپن کوئی بھی جیسے کرشی میں جو بھی کاریے کرتے ہیں اس میں ارجہ چاہیے ہوتی ہے کوئی بھی کاریے کرنے کے لیے صحیح جیسے کھیت کی جوتائی کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک نیوز میں لیتے ہیں اس کے دوارے ہی جسے پیٹرول وغیرہ اپن یوز کرتے ہیں پیٹرول سے ٹریکٹر چلتا ہے ٹریکٹر سے کیا کرتے ہیں جوتا ہی کرتے ہیں تو یہ کام کس سے ہو رہا ہے یہ کاریے کس سے ہ رہا ہے انرجی سے ہ رہا ہے ساتھیوں انرجی سے ہوا رہا ہے تو اس انرجی Pool کے بارے میں اور اس انرجی کی کپلیٹ اپن چرچہ کرنے والے. آپ سبی کو پتا ہے کہ اندن وغیرہ جو پیٹرول وغیرہ ہے ڈیجل وغیرہ ہے کوئلا وغیرہ ہے یہ کیا ہے کہ لیمیٹ میں ہے لیمیٹیشن ہے مطلب آنے والی پیڈیو اگر ان کا اپنے اس پرکار سے ہی یوز کرتے جائیں گے تو آنے والی پیڈیو کے لیے نہیں بچے گا تو اس لیے ان کا لیمیٹیشن سمیت ماترہ میں کیا کرتے ہیں یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھی ایسے سروتوں کا آج کل یوز کیا جا رہا ہے جو کی واپس سے کیا کیے جا سکتے ہیں رینیو کیے جا سکتے ہیں جیسے سولر ارجہ کا یوز کیا جا رہا ہے سولر انرجی کا یوز کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے ہیں سولر کانسٹینٹ کیا ہے دیفینیشن آپ کو ہے سولر کانسٹینٹ کی اس کی دیفینیشن کی اگر بات کریں تو پرتی ایک آئی چھتر پھل میں پرتی شیکنڈ میں جو بھی ارجہ پرابت ہوتی ہے اس کو کس نام سے جانتے ہیں جو بھی سوریہ کی ارجہ پرابت ہوتی ہے اس کو سولر کانسٹینٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد میں ہے پائیرو لائسیس کی آپ کو دیفینیشن دیکھنی ہے جو آپ کے بائیو گیس پلانٹ ہے اس میں پائیرو لائسیس ہے اس کے ساتھ ہی وینڈ مل وینڈ مل آپ نے دیکھی ہوگی پاون چکی پاون چکی آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ ایک اوچائی پر لگی ہوتی ہے اور جیسے ہی یہ اوپر فین لگا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے گھومتا ہے گھومنے کی کاریڑ گھونن ارجہ پرابت ہوتی ہے گتیج ارجہ پرابت ہوتی ہے اور اس کو کس میں چینج کر دیتے ہیں اس کو جو بھی اپنے کو انرجی چاہیے جو بھی ارجہ چاہیے جیسے ویدھو ترجہ میں بھی اپنے اس کو کیا کرتے ہیں چینج کرتے ہیں جو گتیج ارجہ ہے تو وینڈ مل کے دوارہ کیا کی جاتی ہے ویدو ترجہ پرابط کی جاتی ہے تو وینڈ مل آ جائے گا جیسے جیسل میر سائیڈ میں یہ زیادہ وینڈ مل کا پریوں کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی سولر انرجی جو سوریہ کے دوارہ پرابط ہوتی ہے وہ کیا ہے سولر انرجی پھر آئے گیسی فائر کیا آتے ہیں گیسی فائر گیسی فائر کیا آپ کو ڈیفینیشن یاد کرنی ہے اس کے بعد میں ہے مطلب انتر کس کس کے بیچ میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے تو سب سے پہلا آتا ہے فکسڈ ڈاوم اینڈ فلوٹنگ ڈرم بائیو گیس پلانٹ کے مددے کیا پوچھا جائے گا آپ کو انتر پوچھا جائے گا نیکسٹ ہے رینیوبل اینڈ نون رینیوبل سورسز کے مددے انتر مطلب جو اپنے ارجا کے سروت ہے ارجا کے سروت ایک تو ہوتے ہیں رینیوبل جن کو رینیو کیا جا سکتا ہے ایک ہوتے ہیں نون رینیوبل جن کو رینیو نہیں کیا جا سکتا ان کے مددے انتر پوچھا جا سکتا ہے ایک بائیو گیس ایک پروڈیوشر گیس ان دونوں گیسوں کے مددے کیا پوچھا جا سکتا ہے انتر آپ کو پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد میں اپنے آتا ہے ٹپنی ٹپنی کون کون سے ٹاپک پر پوچھی جا سکتی ہے تو اس میں سب سے پہلا آتا ہے سولر پوکر اب یہ جن کے آگے اپنے سولر کا یوج کر رہے ہیں تو یہ سوریہ کی ارجا کا اپیوگ کر کے یہ کیا کرتے ہیں کاریے کرتے ہیں جیسے کوکر ہے اب کوکر کیا کرتا ہے بوجھے پدارتوں کو پکانے میں کامے آتا ہے اب بوجھے پدارتوں کو پکانے میں کونسی ارجا کا پریوگ کرتے ہیں کونسی ارجا کا سوریہ کی ارجا کا اس پرکار کا ایک اپکرن ہوتا ہے جس کو سولر کوکر کے نام سے جانا جاتا ہے سولر وارٹر ہیٹر آ جائے گا مطلب سولر وارٹر ایٹر ایک اس پرکار کا اپکرن ہے جو کہ سوریہ کی ارجہ کا پریوک کر کے جو تاپی ارجہ ہے اس کا پریوک کر کے کس کا کاریہ کرتا ہے وارٹر کو گرم گرنے کا کاریہ کرتا ہے اس کے بعد میں ہے کلاسیفیکیشن آف اینرڈی سورسش مطلب جو ارجہ کے سروت ہے ان کا ورگی کرن ہے اور اس کے ساتھ اس ارجہ کو اپنے کس کس میں یوج کر سکتے ہیں مطلب ایگری کلچر میں ارجہ کا اپیوگ اینرڈی کا اپیوگ کہاں کہاں پر کرتے ہیں اور اینرڈی سورسش کا کیا دیکھنا ہے کلاسیفیکیشن دیکھنا ہے اس کے بعد میں آتے ہیں کیا لونگ کیوشن کیا آتے ہیں ساتھیوں لونگ کیوشن وینڈ اینرڈی جو ٹیکنولوجی ہے یا جو پونچ چکیاں ہیں اس سے کس پرکار سے اینرڈی پرابت ہوتی ہے اور کس پرکار سے اینرڈی کا یوج کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو فرسٹ کیوشن پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد میں نیکسٹ اپنے آتا ہے ٹائپ آف بائیوگیس پلانٹ مطلب بائیوگیس پلانٹ کے کون کون سے پرکار ہے مطلب کون کون سے پرکار کے بائیوگیس پلانٹ پائے جاتے ہیں اس کے ساتھی ان کو جب بھی اپن بائیوگیس پلانٹ الگ الگ ہوتے ہیں اب ان بائیوگیس پلانٹ کا اپن چین کرتے ہیں میں نے بات کی کہ بائیوگیس پلانٹ کیا ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں اب اپنے کو بائیوگیس پرابت کرنے کے لیے بائیوگیس پرابت کرنے کے لیے کون سے بائیوگیس پلانٹ کا اپن یوج کرتے ہیں کون سے بائیوگیس پلانٹ کا اپن چوز کرتے ہیں اس کو پرباویت کرنے مطلب بائیو گیس پلانٹ کے چائین کو پرباویت کرنے والے کارکو کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد میں ہیں گیسی فیکیشن ٹیکنولوجی اور اس کے ساتھی ٹائپ آف گیسی فائر مطلب گیسی فیکیشن مطلب کیا ہوتا ہے دہن جو ہوتا ہے کمبشٹن جو ہوتا ہے اس کی ٹیکنولوجی گیسی فیکیشن کی اس کے ساتھی ٹائپ آف گیسی فائر کے بارے میں آپ کو کیوشن پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد میں ہے اپلیکیشن آف سولر اینرڈی جو سولر اینرڈی ہے سور ارجہ ہے اس کے کیا کیا کاریے ہیں اور اس کے ساتھی جو فوٹو والٹیک جو ٹیکنک ہے فوٹو والٹیک ٹیکنک سولر کو کروگرہ ان میں سب ہی میں ہوتی ہے جو کی کنورٹ کرتی ہے ارجہ کو کیا کرتی ہے کنورٹ کرتی ہے اس ٹیکنک کے بارے میں بتانا ہے اس کے ساتھی بریک ویٹنگ بائیو ماس اور پروسس آف فورمیشن بریک ویٹنگ کیا ہوتے ہیں بریک ویٹس کیا ہوتے ہیں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے دیفنیشن میں بھی جو اپنے پاس میں جیسے کوئی بھی کرشی کا اپسیسٹ ہے کوئی بھی اپسیسٹ ہے اس کو پریس کر کے جو بھی جیسے سہری اپسیسٹ ہے اس کو پریس کر کے بریک ویٹس میں مطلب ہے ایک ٹھوس پدارت میں چینج کر دیا جاتا ہے اس کو بہت یادہ پریس کر کے ٹھوس پدارت میں چینج کر دیا جاتا ہے ان کو بریکویٹس کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ جو change کرنے کی بریکویٹس بنانے کی جو process اس کو بریکویٹنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی process of formation مطلب جو بریکویٹس بنانے کی جو formation کی جو process ہے اس process کے بارے میں بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے تو یہ اپنے کیا تھے ساتھیوں agriculture engineering کے most important question جو آپ کے پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں ساتھیوں اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ ساتھیوں کے پاس میں صحیح کرنا اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سسکرائب کرنا ایسی ہی میتپون ویڈیوز کے لیے ملیں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو کے شاہد تب تک کے لیے جہن جہوارے ساتھیوں